اللہم سل على محمد النبی الامی وعلا آلہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتا من لسانی يفقه قولی ان ابي امامة قال ذکر اصحاب رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم يوما عنده الدنيا فقال رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو امامة رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں جہاں ایک طرف دین کی تعلیم دی جاتی قرآن پاک کی تعلیم ہوتی حکمت کی تعلیم ہوتی وہاں پر آپ صل اللہ علیہ وسلم کے سامنے کبھی کبھی اشار بھی پڑھے جاتے دور جاہلیت کے واقعات بھی سنائے جاتے اور اس کے علاوہ دنیا کے ملوک اور بادشاہوں کے واقعات اور حالات کا بھی ذکر ہوتا انہی مجالس میں سے ایک مجلس میں صحابہ کرام نے ایک روز آپ کے سامنے دنیا کا ذکر کیا یعنی دنیا کی رونقوں کا اور دنیا کی زینت اور سجاوٹ وغیرہ کا تو اس موقع پر آپ صل اللہ علیہ وسلم نے دہرا کر یہ بات فرمائی کہ کیا تم سنتے نہیں ہو کہ سادگی ایمان کا حصہ ہے اور پھر آپ نے اس بات کو بھی دہرایا آپ کے طریقہ تعلیم میں یہ بات بھی بہت تھی کہ آپ اہم بات کو ایک سے زائد مرتبہ یعنی دو بار یا بعض اوقات تین بار بھی دہرایا کرتے تھے یہاں جس چیز کا ذکر کیا گیا ہے وہ سادگی ہے کہ سادگی ایمان کا حصہ ہے گویا سادگی کو ایمان سے جوڑ دیا گیا سادگی جس سے انگریزی میں سمپلیسٹی کہا جاتا ہے اگر آپ اس کا معنی دکشنری میں دیکھیں تو سادگی کا معنی یہ سمپلیسٹی کا معنی ہے ایکسٹریملی ایزی ٹو دو گویا سادہ زندگی وہ زندگی ہے کہ جس میں آسانی ہو جس میں انسان مشکت میں نہ پڑے یہ سادگی انسان کی لباس میں بھی انسان کی رہنسہن میں بھی انسان کی غزا میں بھی اور اسی طرح انسان کی گفتگو میں بھی گویا انسانی زندگی سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں میں سادگی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سادگی کا تعلق ایمان سے کیسے ہے تو بات یہ ہے کہ ایمان انسان کے اندر کی اس کیفیت کا نام ہے جو اس کی زبان یعنی اس کی گفتگو اور اس کے عمل سے جھلکتی ہے اور پھر اس کا تعلق زندگی کے تمام تر معاملات سے ہو جاتا ہے یعنی ایمان ایسی چیز نہیں جو محض ایک آپ اس کو خیال سمجھیں یا محض اس کو ایک قول سمجھیں عمل اس کی تصدیق کرتا ہے تو پھر عمل سے تعلق اس کا جب بنے گا تو یقیناً اس کا اثر انسان کی ساری زندگی پر نمائع ہوگا مثلاً جیسے کہ ہم نے ابھی ذکر کیا کہ سادگی لباس میں سادگی غزا میں سادگی گفتگو میں اور زندگی کے تمام معاملات میں تو یہ کس طرح ہمارے لئے فائدہ مند ہو سکتی ہے یعنی سادگی تو آپ دیکھئے کہ گفتگو ہی کو لیجئے اگر آپ آسان الفاظ میں گفتگو کر رہے ہیں سادہ طریقے سے گفتگو کر رہے ہیں تو وہ ہر شخص کی سمجھ میں آنے والی بات ہوگی اور اگر آپ ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ جس سے دوسرے شخص کو سمجھنے میں دکت ہو یا یہ کہ وہ بات چند مخصوص افراد ہی سمجھ پائیں تو اس سے انسان دوسروں کے لئے زیادہ فائدہ مند نہیں ہو سکتا بساوقات دوسروں کے لئے مشکل پیدا کر دیتا ہے انسان اسی طرح انسان کی غزہ میں سادگی مثلاً اگر آپ مرغن کھانے کھائیں گے تو یقینی طور پر اس کا اثر آپ کی صحت پر ہوگا جسمانی کیفیت پر ہوگا سوچ پر ہوگا اور اس کے نتیجے میں آپ کی عبادات متاثر ہوں گی پھر اسی طرح اگر آپ کے لباس میں سادگی نہیں تو بھی آپ کی عبادات اور زندگی کے کام متاثر ہو سکتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے جس طریقہ زندگی کی ہمیں تعلیم دی ہے اس میں سب سے پہلی چیز انسان کا بامقصد زندگی گزارنا ہے ایک بامقصد انسان کی زندگی میں تکلفات اور تائیشات نہیں ہوتے اس کی سوچ اس کا عمل اس کی ساری سٹرگل اس کے مقصد کے گرد گھومتی ہے اور مقصد کو پانے کے لیے زندگی کا سادہ ہونا بہت ضروری ہے آپ کی زندگی میں خواہ آپ کا مقصد تعلیم حاصل کرنا ہو یا خدمت خلق ہو یا کسی بھی طرح انسانیت کے لیے فائدہ مند ہونا ہو تو ان تمام مقاصد کو پانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی سوچ آپ کے مقاصد سے ہم آہنگ ہو اور آپ کی کوشش بھی اسی جانب ہو اور کوششوں کو ایک نکتے کے گرد مرکوز کرنے کے لیے یا فوکس کرنے کے لیے یا اسی چیز پر قائم رہنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کا طرز زندگی اس قسم کا ہو کہ جس میں اس کے مقصد تک پہنچنے میں پھر رکاوٹ نہ ہو اب مثلاً اگر آپ ایسا لباس پہنتے ہیں کہ جس کو پہن کر آپ کے لیے چلنا دوبر ہو آپ کے لیے اٹھنا بیٹھنا دوبر ہو آپ صحیح طور پر آرام نہ کر سکیں تو یقینی طور پر آپ کے عمل کی صلاحیت متاثر ہوگی اسی طرح گھر کی ڈیکوریشن میں جس جگہ پر آپ کام کاج کرتے ہیں آپ کی ورک پلیس پر اگر آپ کا رہن سہن سادہ نہیں اور آپ نے غیر ضروری قسم کی اشیاء اکٹھی کر رکھی ہیں تو ایسے میں آپ کی سوچ اپنے کام پر کم اور غیر ضروری اشیاء کی طرف زیادہ ہوگی اور یہ چیز بلاخر آپ کی کارکردگی کو متاثر کرنے والی ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لئے بہترین نمونہ ہے اگر ہم آپ کے عادات کا جائزہ لیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی غیر ضروری آدات نہایت سادہ تھی مثلاً آپ وہ غیر ضروری پسند کرتے تھے جو قدرتی تھی نیچرل تھی مثلاً شہد کا استعمال اسی طرح خجور کا استعمال دودھ کا استعمال ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غزہ ہی سادہ نہ تھی بلکہ کھانے کا انداز بھی بہت سادہ تھا یعنی اس میں بیٹنے کی پوزیشن اس میں کھانے کا انداز کہ کس طرح آپ ہاتھ سے کھاتے تھے اور کتنی غزہ ایک وقت میں لیتے تھے لیکن اس کے باوجود آپ جس قدر انرجیٹک تھے اور کتنی کتنی دیر تک رات عبادت میں بھی کھڑے رہتے تھے یہ تمام چیزیں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں اور آج بھی آپ دیکھئے کہ ترقی آفتہ دنیا میں بیک ٹو بیسکس کا نعرہ لگایا جا رہا ہے کہ انسان جتنا بھی نیچر سے قریب ہوگا انسان کی غزائی آداد جتنی سادہ ہوں گی اس کی صحت اتنی ہی امدہ ہوگی اور اس کے کام کرنے کی صلاحیت اتنی ہی بہترین ہوگی اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ غزائی غزائی کو تیار کرنے کے جو مراحل ہیں اس میں جو وقت کا زیاہ ہے اس سے بھی انسان بچ سکتا ہے پھر اسی طرح آپ دیکھئے کہ آپ کے سونے کا جو طریقہ تھا اس میں جو آپ کا بستر تھا وہ کتنا سادہ تھا آپ بہت نرم بستر استعمال نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ آپ کی کارکردگی پر اثر انداز ہوتا تھا پھر اسی طرح آپ کا لباس آپ کے لباس میں کبھی بھی کسی قسم کا داغ دبا نہیں دیکھا گیا بعض لوگ یہ سمجھتے کہ شاید سادگی کا معنی میلے کچالے کپڑے پہننا ہے یا پھٹے پرانے کپڑے پہننا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس سادہ ضرور تھا لیکن وہ میلہ کچالہ نہیں تھا کسی قسم کا کوئی داغ دھبا اس پر نہیں دیکھا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس میں کسی قسم کا کوئی کبر اور غرور نہ تھا کوئی شہانہ تھاٹ باٹ نہ تھی آپ اپنے بارے میں خود فرماتے ہیں میں تو ایک بندہ ہوں اور اسی طرح کا لباس پہنتا ہوں جیسا ایک بندے کو لباس پہننا چاہیے یعنی جس میں کسی قسم کا غرور اور تکبر نہ ہو جیسا کہ قرآن پاک میں بھی فرمائے گیا اسی طرح لباس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص کسی لباس کو شہرت حاصل کرنے کی غرض سے پہنے گا اللہ تعالی اسے ذلت کا لباس پہنائے گا یعنی ایسا لباس بھی اللہ تعالی کو پسند نہیں کہ جسے پہن کر انسان خود کو نمائع کرے پھر اسی طرح حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تکبر کے طور پر اپنا کپڑا لٹکائے گا یعنی اپنا تہبن اور گھسیٹ کر چلے گا اللہ تعالی قیامت کے روز اس کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھے گا بھی نہیں یعنی وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہے جس کے لباس میں غرور اور تکبر کا انصر ہے اور اسی وجہ سے وہ لباس کو لٹکاتا اور گھسیٹتا ہے تو گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سادہ ہوتی ہے اتنی ہی اس کی سوچ بلند ہوتی ہے یعنی سمپل لیونگ ہائر تھنکنگ کیونکہ انسان جب اپنے زندگی کو تکلفات سے بچا کر اپنی توجہ کو خاص مقاصد کے اوپر مرکوز کرتا ہے تو اس سے انسان کی کارکردگی بہتر سے بہترین ہوتی چلی جاتی ہے اس کے برقس اگر انسان اپنی ضروریات پر زائدہ ضرورت وقت صرف کرتا ہے تو یقیناً اس کے مقاصد متاثر ہوتے ہیں اس سلسلے میں اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہیں یا آپ کچھ کمنٹ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے جی میں پوچھنا چاہوں گی کہ ہمارے معاشرے میں عام طور پر تصور پائے جاتا ہے کہ ضروریات زندگی کا استعمال اس سے بھی پرہیز کیا جائے تو کیا بیسک نیسیسٹی آف لائف کا ہونے آیاشی میں آ جاتا ہے میں آپ دیکھئے کہ ایک چیز ہے نیسیسٹی ایک ہے کمفرٹ اور ایک ہے لگشری جہاں تک نیسیسٹی کا تعلق ہے جو انسان کی بنیادی ضروریات ہیں تو ان کو پورا کرنے سے کہیں بھی منع نہیں کیا گیا کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ کھانا مت کھا اور بھوکے رہا کرو اور فاکے کھاٹو ہمارے دین میں یہ نہیں سکھایا گیا کہ تم سو نہیں اور جاگتے ہی رہو اور اپنی ضرورت پوری نہیں کرو یا شادی نہیں کرو یا لوگوں سے میل جول نہیں رکھو یا بات چیت نہیں کرو اس سے روکا نہیں گیا جو بھی انسان کی بنیادی جسمانی روحانی اور جذباتی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے سے اور احسن طریقے اور جائز طریقے سے پورا کرنے کہیں بھی منع نہیں حد تک وہ بھی جائز ہے ہاں وہ کمفرٹ اگر لگجری میں بدلنے لگے اور انسان اپنے مقصد زندگی کو بھول جائے اور اہم کاموں کو اے ذمہ داریوں کو فراموش کر کے انسان غیر ضروری چیزوں پر اپنا مال اور وقت استعمال کرنے لگے تو یہ چیز نا پسند رسول اللہ کی خوبصورت بات سے اندازہ ہی ہوتا ہے کہ سادگی میں آسانی بہت ہے اور دوسری چیز جو مجھے ایک بہت امیزنگ لگ رہی تھی جیسے کہ آپ نے ذکر کیا رسول اللہ کا طرز زندگی انتہائی سادہ تھا لیکن میں یہ سوچی تھی کہ انہوں نے کام جتنا بڑا کیا اس کی مثال انسانی تاریخ میں نہیں ملتی اور جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ سادگی جو اس کا تعلق طرز رہائش سے بھی ہے تو اب جو انٹیئر دیزائننگ میں جو کونسپٹ آ رہا ہے وہ کم سے کم چیزوں کا آرہ سکیں اتنا ہی وہ خوبصورت لگتے ہیں تو یہ مجھے بات بہت اچھی لگی لیکن ایک پہلو پر میں چاہوں گی کہ آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیے وہ یہ کہ جیسے کہ سادگی کا تعلق لباس سے ہے طرز زندگی سے ہے غزہ سے ہے تو کیا سادگی کا تعلق معاملات سے بھی ہے سادگی کا تعلق زندگی کے تمام معاملات سے ہے یعنی سادگی صرف گفتگو میں نہیں صرف کھانے پینے میں نہیں یا رہائش اور لباس میں نہیں بلکہ انسانی تعلقات اور انسانی معاملات میں بھی ہے مثلا اگر آپ کسی کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں اور اس میں تسننو دوسرے سے وہی کہیں جو آپ کے دل میں ہے آپ دوسرے کو وہی بتائیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں ورنہ قول اور فیل کے تضاد کے نتیجے میں انسانی تعلقات متاثر ہوتے ہیں تو سادگی آپ سمجھئے کہ گویا ایک رویہ ہے یا زندگی کے ایسا طرز عمل ہے جو ہر پہلو کو محیط ہے پھر آپ دیکھیں کہ معاملہ کرتے وقت یا ویسے ہی لوگوں سے بات کرتے وقت اگر انسان بہت تکلف سے کام لیتا ہے تو اس کو کتنا ناپسندیدہ قرار دیا گیا ایک حدیث میں آتا حلاق المتنتعون وہ لوگ حلاق ہو گئے جو باتوں میں بہت بناوٹ اور تکلف کرتے ہیں یعنی اس چیز کو اخلاقی اعتبار سے بہت ناپسندیدہ گردانہ گیا ہے آپ کسی بات کے حوالے سے جیسے آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ نے بناوٹ کرنے والوں کو انتہائی سخت ناپسند فرمایا تو اگر ہم اپنی روز مرہ زندگی جب وہ بات کر رہا ہوتا تو وہ سینس کر لیتا ہے کہ یہ کتنی زیادہ اصلیت پر مبنی ہے یا کتنی بناوٹ پر مبنی ہے بلکل آپ نے درست فرمایا کہ انسان بہت سی باتیں کہتا نہیں بھی دوسرے کو لیکن سمجھ جاتا ہے کہ دوسرا کس ٹون میں بات اور خلوص باقی نہیں رہتا آپ کچھ کہنا چاہئے یہ تکلف اور بناوٹ جو آپ نے بات کی تو یہ تکلف اور بناوٹ یہ ہوتا کیا ہے اس کو اگر تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دیجئے تکلف اور بناوٹ کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ تکلف کرنے والا اصل میں وہ ہوتا نہیں جو وہ ظاہر کر رہا ہوتا ہے اور اسی لئے کہتا ہے کہ تکلف میں ہے تکلیف سراسر سادگی میں آسانی ہے لیکن تکلیف میں تکلیف ہے کہ انسان اپنی اصل سے یا حقیقت سے ہٹ کر ایک غیر حقیقی طرز عمل اختیار کی ہوئے ہے اور جیسے آپ نے مثلا آپ کسی کو ملتے ہیں اور آپ اس سے بہت زیادہ محبت کا اظہار کر حالانکہ آپ کے دل میں کچھ بھی محبت نہیں تو ایسے میں بلا وجہ بناوٹ سے بہت ظاہر کرنا ایک جھوٹ بھی ہے اور اس کا فائدہ نہیں کیونکہ آپ اس چیز کو زیادہ در قائم نہیں رکھ سکیں گے آپ نے ایک موقع پر تو اس طرح کا رویہ ظاہر کیا گویا آپ کسی کو بہت زیادہ چاہتے ہیں اور چکہ آپ کے دل میں نہیں تو بہت جلد وہ حقیقت کھل جائے گی اور کسی اور موقع پر آپ کا رویہ انتہائی خراب بھی ہو سکتا ہے لیکن جس رویہ میں ایک اتدال ہو جس میں تکلف نہ ہو اور جو رویہ انسان کے حقیقی دلی جذبات کی اکاسی کر رہا ہو وہ انسان کے لئے آسانی کا باعث ہوتا ہے اور تعلقات میں زیادہ بہتری لانے کا سبب ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اجازت چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ